اسلام علیکم ناظرین میں ہوں بلا رضا اس وقت کالا گجراں کے اندر مجود ہوں اور کالا گجراں میں جو ہے چوریوں کا سنسلہ نارک سکا اور رات گے جو ہے یہ جو بزرگ مرسد مجود ہیں ان کا جو رکشہ وہ چوری ہو گیا اور انہوں نے جو ہے پولیس تھانا کالا گجراں میں جو ہے ایف ای آر بھی کٹوائی ہے وہاں پہ کمپلین کر چکے ہیں اور ان کا جو رکشہ ہے وہ چوری ہو چکے سر سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ انہوں نے رکشہ کہاں پہ کھڑا کیا اور یہ کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم میں ویلیم جد بھو رہا ہوں ادھر باہری رکشہ کھڑا کیا تھا بارہ آج کے بعد میں نے سو گیا اور بعد صبح اٹھے پانچ بجے دیکھا تو رکشہ غائب تھا میں تھانے میں گیا اور رابٹ کرائی پولیس والا نے مجھے تسلی دی مجھے میرا مطالبہ ہے کہ پولیس والے میرا صحیح طریقے سے تھوڑا سا مطالبہ سنے اور جلد سے جلد میرا رکشہ مجھے واپس دلوا دیں مہربانی ہو گیا ان کی اس کے علاوہ اور بھی کوئی کام کر نہیں اس کے بعد کوئی نہیں کیونکہ میں ممار رہا ہوں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے صرف رکشہ کے لیے صحبہ اور میرا کوئی ذریعہ نہیں ہے رکشہ چلاتا ہوں اور جو کماتا ہوں وہی گھر لاتا ہوں اگر یہ نہ ملا تو سمجھ لیں کہ کیا ہوتا ہے پھر غریب بن دے گا اچھا پولیس کو کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں پولیس یہ ہے کہ ان سے گزارش ہے کہ رکشہ ذرا جلدی مل جائے تو مہربانی ان کی دلوا دیں تو اچھا یہ بتائیں کہ آپ جب رات کو رکشہ کھڑا کر کے روزانہ ای ہی کھڑا کرتے ہیں لیکن کہ کبھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو لیکن کہ یہ رات کو کوئی پتہ نہیں کیا کون لے گیا کون نہیں تو رکشہ کا کلر کیا تھا یہ یالو کلر تھا نمبر یاد آپ کو نو سو کتی نمبر ہے اس کو اگر کوئی بھی بھائی دیکھے یا کوئی بھی دیکھتے تو پولیس کو فوری اطلاع کرے مہربانی ہو گئے ان کی اور ہر جو بھی میرے ساتھ ساتھ ساون کرے گم باڑی مہربانی ہو گئے اس کی بیماری کیا آپ کو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یہ مورو کا مسئل ہے مزدوری بھی نہیں کر سکتے اب اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی سنسلہ بھی نہیں نہیں کوئی سنسلہ نہیں اب اس کے سنسلہ تو اب کیسے یہ ازالہ کیسے ہوگا آپ دیکھتے ہیں پولیس کیا کرتی ہے تھوڑا سا جی ناظرین بلکل جیلم پولیس سے بھی رابطہ کیا گیا ان کا کہنا ہے کہ ہم نے بھی جو ملزم کی تلاش کرنا شروع کر دیا جل جو ملزم بھی پکڑا جائے گا اور جیلم پولیس ڈی پیو جیلم ناصر محمود باجوا سے بھی ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے کہ یہ ایک م مکان پر کالا گجرا میں رہتے ہیں اور بڑے ہی شریف انسان ہے ان کی جو رکشہ چنگچی ہے وہ گھر کے باہر سے چوری ہوئی ہے رات کو تو ان کا مطالبہ ہے کہ جل سے جلد ان کے جو چنگچی ہے وہ برامت کر کے ان تک پہنچائی جائے یہ ان کی اپیل ہے اسی کے ساتھ اپنے مزبان بلارزہ کو دیں اجازت ملتے ہیں نیکس پروگرام میں اللہ حافظ